حیدرباند لوگ سبا کی باویخہ سیٹ پر اس پارٹی کے صدر بیرسٹر اسدودی نویسی نے ریکارڈ ستے کی اکثریت حاصل کرتے ہوئے پھر ایک مرتبہ حیدرباند میں مجلس کا پرچم لہر آیا اسدودی نویسی نے مسلسل پانچویں مرتبہ حلقہ پارلیمنٹ حیدرباند سے شاندار کامیابی حاصل کی اس مرتبہ بی جے پی نے صدر مجلس کے خلاف مادوی لطا کو میدان میں اتارا تھا جبکہ محمد ولیولہ سمیر نے کانگریس کی طرف سے انتخابات میں حصہ لیا تھا بیرسٹر اویسی نے تین لاکھ سولہ ہزار سے زیادہ اوٹوں کی اکثریت سے بی جے پی کو شکست دی واضح رہے کہ حیدرباند میں ایمائیم کا ہمیشہ سے دب دبا رہا ہے اسدودی نویسی دوہزار چار سے لوگ سباہ میں حیدرباند کی نمائندگی کر رہے ہیں انہوں نے دوزار انیس کے انتخابات میں تقریباً تین لاکھ اوٹوں کے فرق سے بی جے پی کے امیدوار کو شکست دیتے ہوئے شاندار کامیابی حاصل کی تھی اس مرتبہ بھی عوام نے اسدودی نویسی کو کامیاب بنایا موسیقی 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 کامیابی حاصل کی مجموعی طور پر آندھر پردیش سے ویسر کانگریس پارٹی کا لگ بک سپایا ہو چکا ہے اور وہاں سے تیلگو دیشم جنرل سینہ پارٹی اور بی جی پی اتحاد کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے اندر پردیش میں اسمبلی اور لوگ سبا اندخابات کے نتائج کے اعلان کے ساتھ نائیڈو نے اپنے فرزن اپنے افراد خاندان اور رشتداروں کے ساتھ انتخابی کامیابی پر جسٹ میں حصہ لیا اس موقع پر ساویک چیف پردیش کے پوتے اور لوکیش کے فرزن دیونچ نے کیک کٹا سب سے زیادہ خوش لوکیش دکھائی دے رہے تھے جنہوں نے پارٹی کی انتخابی مہیم میں غیر معمولی طور پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا سردر تلگو دیشم چندرباب انہیڈو چاشمبے کو دیلی روانہ ہوں گے جہاں وہ دیلی میں انڈیے کی اتحادی جماعتوں کے اجلاد میں شرکت کریں گے اندر پردیش کے اسمبلی اور پارلیمان انتخابات میں تلگو دیشم پارٹی کو بھاری کامیابی حاصل ہوئی جہاں اس پارٹی نے اپنے بل پر ریاست میں حکومت خائم کرنے کا موقع حاصل کیا تو دوسری طرف تلگو دیشم نے سولہ لوگ سوا کی سیٹوں پر کامیابی حاصل کی جس کی وجہ سے انڈیے میں تلگو دیشم کا موقع مستحقم ہو گیا اندر پردیش کے چیف انشاء و صدر وائس آر کانگریس پارٹی جگن مہنڈی نے انتخابی نتائج پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس مرتبہ کے نتائج نے انہیں تاجب میں ڈال دیا اس طرح کے نتائج کی ہرگز توقع نہیں تھی انہوں نے کہا کہ بہن بھائیوں کے اوٹ کی دھر گئے اس کا کوئی پتا نہیں پینشن حاصل کرنے والے مومبر افراد اور قواتین نے کسے اوٹ دیا اس کا بھی پتا نہیں جگن مہنڈی نے کہا کہ عوام کے لیے اچھا کام کرنے کے بعد شکست کا موت دیکھنا پڑا عوام کی فلاو ویبود کے لیے ان کی حکومت نے کئی سکیمات متعارف کی تھی چوپن لاک کسانوں کو کاش کے اخراجات کے طور پر مالی امداد فراہم کی اسی طرح بہت سی سکیمز شروع کی گئی لیکن انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ ان سکیمز کا کوئی فائدہ انہیں حاصل نہیں ہوا موسیقا ہیدر باد میس ہیدر باد زلے کے سکندر باد کنٹونمنٹ علاقے کے زمنی انتخاب کے نتائج بھی آج جاری کیے گئے ہیں سکندر باد کنٹونمنٹ میں کانگریس کے امیدواز سری گانیش نے کامیابی حاصل کی ہے آپ کو بتا دیں کہ جو وہاں کی سٹنگ ایمیلے تھی لاسیا نندیتا ان کی سال فروری میں ایک سڑک حاصل میں موت ہو گئی تھی اس کے بعد یہاں زمنی انتخاب کروائے گئے تھے جو لوگتوہ انتخابات کے ساتھ کروائے گئے آج اس کے بھی نتائج کا اعلان کیا گیا جس میں کانگریس کے سری گانیش نے تیرہ ہزار دو سو چھے اوٹوں کی مارجن سے بی جے پی کے امیدوار ڈاکٹر ومشا تلک کو ہرا دیا جبکہ بی آر ایس کی امیدوار نیوے دیتا سائنہ جو سابقہ ملے لاسر نندیتا کی بہنیں وہ تیسرے مقام پر رہی اس طرح جی ایچ ایم سی میں کانگریس پارٹی نے اپنا کھاتا کھلا اور پہلی سیٹ یہاں سے حاصل کی جنو مغربی مانسون نے تلگانا کے مزید چند علاقوں میں پیش شرفت حاصل کر لی محکمہ موسمیات کی جانت سے جاری کردہ یومیاں موسمی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ ساحل یا اندرپدیش کے مزید علاقوں میں جنو مغربی مانسون سرگرم ہے آئندہ پانچ دن کے دوران تلگانا میں گرج و چمک کے ساتھ وارش اور چالیس تا پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ یا تیس تا چالیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہواین چل سکتی ہیں آئندہ سات دنوں کے دوران تلگانا میں چند مقامات پر ہلکیتہ اوسط بارش یا بوندہ باندھی ہو سکتی ہے ناظرین اس نیوز بولیٹر میں بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہے آئین این چینل موسیقی